اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عنہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جلے نمستے انشاءاللہ امید ہے تمام فیس بک لائی دیکھنے والے دوستوں کے خدمت میں پھر سے ایک بار سلام عرض کرتا ہوں اور امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ خیریت ہوں گے تو دوستو آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج کلپورے جمعو کشمیر لداخ کے کرگل ڈسٹرکٹ میں بلکل کافی حد تک لوگ اپسٹ ہے جو نر نے ہمارے اسٹیٹ کے گورنر صاحب نے لیا تھا ون سائیڈ ڈیسیجن پتہ نہیں کوئی رشتدار ہے یا پتہ نہیں کیا لگتے ہیں پورے کرگل کے اتنے حالانکہ خطے لداخ میں موسٹ پاپلیٹیڈ ڈسٹرکٹ کرگل ہے اتنے بڑی پاپلیشن کو آپ کیسے اکنور کر سکتے ہیں یا آج تک ہمارے سمجھ کشمنیاں اس چیز کو لے کے آپ سب کو پھر سے ایک بار بتا دوں آج سے کچھ دن پہلے ہمارے خطے لداخ کے خطے لداخ کو کو درجہ ملا گورنر صاحب نے دیا اس کے لئے پورے خطے لداخ کے عوام مرتے دم تک آخری دم تک آپ کو یاد کرتا رہے گا آپ کو سلام کرتا رہے گا لیکن اور لیکن جو ڈسیجن آپ نے لیا ہے وہ بلکل ہسٹورک ہے بہت جو ڈسکرمنیشن آپ نے کیا ہے ہمارے عوام کے ساتھ اور جو ظلم ہم کہہ سکتے ہیں جو انجسٹس آپ نے ہمارے خطے لداخ کی عوام کے ساتھ کیا ہے آپ کبھی مت بول نہیں ہے اس کا آپ دیکھی سکتے ہیں پورے لداخ کرگل میں آپ جمعہ میں دیکھو کشمیر میں دیکھو انشاءاللہ انیس تاریک کو ہم یہاں دلنے میں ہنگامہ مچائیں گے دیکھتے ہیں کیسے ہمیں اپنے رائٹ نہیں ملتا ہم دیکھیں گے ہم دیکھتے ہیں کیسے ہمیں حق نہیں دیتے ہیں یار ایک حد ہوتے ہیں ہم ہمیشہ یہی جاننا چاہتے ہیں اگر ہم سے پرانے زمانے میں کہی کچھ خطا ہوا غلطی ہوا ہو کہ ہمارے کرگل کے عوام نے نائنٹین فورٹی ایٹ سے لے کر نائنٹین نائٹی نائن تک جتنے بھی یوت ہوا ہے چائنہ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اور پورے شانہ بشانہ کاندے سے کاندہ ملا کر ہمارے قوم کے عوام نے انڈین آمی کے ساتھ دیا ہیں اور تین ماہ کے بچے تین سال کے بچے سے لے کر اسے سال کے بزرگوں تک نے اپنے جاؤن گواہی ہیں صرف اور صرف اس دیش کو بچانے کے لئے انڈین آمی کے ساتھ دیا ہیں اس دیش کے بھائی چارے کو برقرار رکھنے کے لئے اس دیش کو مضبوط رکھنے کے لئے تو اس کا صلاح اس کا جواب ہمیں یہ مل رہے ہیں کرگل کے عوام کو ہمیشہ ڈسک انڈسکرمنیٹ 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 انڈیسٹس پتہ نہیں کیوں لیکن آپ سن لیں کرگل کے عوام آپ سونیے رہے ہیں جاگ چکے ہیں ہر کوئی جانتے ہیں کہ ہمارا فنڈیمنٹل رائٹ چھینہ ہے آپ نے اب بڑی جو جو خروش کے ساتھ کہہ رہے تھے ایک انٹرویو میں انڈریبل گورنر صاحب کہ میں اس سٹیٹ کا گورنر بھی ہوں میں اس سٹیٹ کا سی ایم بھی ہوں آپ سب کچھ ہو آپ گریٹ ہو یار گریٹ آئی ڈونٹ نو پورا اب اس دنیا کا کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو ہمارے رائٹ چھینے کا کوئی عدکار نہیں ہے کوئی حق نہیں ہے ہمارے فنڈیمنٹل رائٹ چھینے کا اور جو عوام کے ساتھ اپنے دھوکہ دیں اور عوام کے ساتھ اپنے نائنصافی کی ہیں یہ ہم کبھی نہیں بھول سکتا ہم چھین کے لئے لنگے ہیں اپنی حق یہ ہم کوئی ہم بیخنے مانگ رہے آپ سے ہم بیخنے مانگ رہے آپ سے ہم اپنے حق مانگ رہے ہیں میں اپنے قوم کے تمام بزرگ مائے بہنے جوان سبی کو میں سلام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اسی جدوجہت اسی بیچارے کے ساتھ اسی اتحاد کے ساتھ آپ لوگ آگے بڑھیں انشاءاللہ بس کچھ ہی دنوں میں انیس تاریخ کو ہم بھی یہاں جنتر منتر پہ حلہ مچائیں گے دیکھتے ہیں ہمیں اپنے رائٹ کیسے نہیں ملتا مجھے بہت خوشی ہے میں اس اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکرانہ کرتا ہوں شکر کرتا ہوں یہ جس حوصلے کے ساتھ اتنے کڑی تھنڈ کے باوجود آج آپ سرچ ماری گوگل سرچ ماری لداخ کے ٹیمپریچر مائنس ٹونٹی ڈگری سیلسیس آپ لوگ کبھی اس کا کلپنا ہی نہیں کر سکتے مائنس ٹونٹی ڈگری سیلسیس ہوتا کیا ہے ابھی ڈلے میں دیکھو ابھی اس سمیں پندرہ سولہ ڈگری اس کے باوجود بھی لوگ رضائی تھنڈے پتہ نہیں کیا کیا پہنے ہوئے اور آگے اتنے اتنے ہیٹر ویٹر لگا رکھے ہیں کیوں ہٹھنڈ لگ رہے ہیں لداخ میں دیکھو کرگل میں دیکھو مائنس ٹونٹی ڈگری سیلسیس کے باوجود بھی لوگ آج اپنے حق کو مانگنے کے لیے اپنی حقوق کو مانگنے کے لیے انجسٹس جو ہمارے ساتھ ہوئے اپنے رائٹ کو چھینکے لینے کے لیے چاہے رات ہو رات میں مائنس ٹھرٹی ڈگری بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ سڑکوں پہ ہے یہ ہمارے ساتھ پوری دیکھنے مولے جو ویورز جو ڈلی اور کئی اور صدق ہیں آپ سب آپ جانئے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہمارے جو بھائیوں کے ساتھ ہمارے کرگل کے عوام کے ساتھ کیسے نائنس آفی ہو رہے ہیں کتنے ظلم ہو رہے ہیں آپ دیکھئے آپ فیس بک پہ جا کے ہیس ٹک ہے کرگل ڈیمارٹ سیکول شیئر ایک ہیس ٹک یہی یوز کر کے آپ دیکھ لیجئے کتنے بہوال مچے ہیں بہت ہوا ہمارے ساتھ نائنس آفی بہت ہوا ہمارے ساتھ بہت ہوا ہمارے ساتھ نائنس آفی اور ظلم اب ہم سہنے والے نہیں ہے بے شک مانتے ہیں کہ کریل کے عوام بہت پیس فل کے لیے مانے جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کا غلط فائدہ اٹھاؤ گے کہ ہماری حقوق ہماری فنڈمنٹل رائیڈ آپ چھین ہوگے ہم کبھی ایسے نہیں ہونے دنگے گورنر صاحب اور موڈی گورنمنٹ سنو کان کھول کے جو آپ لوگوں نے آپ لڈاکھ میں آ کے ہمارے پورے لڈاکھ کے عوام کو ایک لولیپپ کھلا کے گئے ہیں نا اس کا انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دو ہزار انیس کے ایم پی الیکشن میں دیکھ ہی رہے گئے یہ عادت نہ اور میں اپنے تمام دوستوں کو جو لے سے تعلق رکھنے والے بھائیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں اے میرے دوست اے میرے عزیز بھائیوں یہ لڑائی ہم دونوں کے لئے ہیں یہ صرف وصرف ڈسٹرک کارگل کے لئے نہیں ہیں یہ ہم دونوں کے لئے ہم ہمارے جو بائیچارے ہیں ہمارے جو فریٹرنیٹی ہیں جو برادر ہوت ہے آپس میں ہم ہر چیز میں سیم ہے ہم کلچر میں دیکھو ہماری ثقافت ہماری فوڈ ان کلچر سب کچھ بول باشا ایوریٹنگ دیکھو ہماری ڈیموگرافی جوگرافی سب کچھ ہم سے میں اپنے ایک پلیٹ فارم پہ ہے اس کے باوجود بیار آپ لوگ کیا کر رہے ہو یار کچھ کچھ گینے چونے کچھ بی جی پی کی کچھ آر ایس ایس کے چمچنگ کے باتوں میں آ کر آپ لوگ ہمارے لڈاک کے جو کرگی لو لے کے جو بائیچارے جو برادر ہوتے اس کو آپ توڑنے میں لگے ہیں یہ لڑائی میں ہم سب مل کے لٹنا چاہیے ہم سب کو ایک جوٹ ہو کی لٹنا چاہیے آپ لوگوں کا ڈیمانڈ تھا کہ اے پردان مندری سینٹرل گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ ہمیں یوٹی کے درجہ دیا چاہے لیکن اس ڈیویزنال سٹیٹس کا مانگ فنڈیمنٹ یہ سب سے پہلے کریل کے عوام نے اٹھایا ہے ہم کبھی نہیں کہتے ہیں ہمارے کریل کی لوگ کبھی نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے سب کچھ کریل کے سوری ریلی سوری کوئی کول کرنے ہیں یہ سب یہی کہنے ہمارے کریل کے عوام کبھی نہیں چاہتے ہیں کیا آیا کول ونڈو سے لٹ پہرہ بزو ہم کبھی نہیں کہتے ہیں کہ سارے رائٹ ہمیں دے دو کریل والوں کو کریل دماغ خراب جاں پھول ملک سے وانو سو میرے عزیز بھائیو میرے اللہ سے تعلق رکھنے والے دوستو مجھے پتہ ہے یار بہت سارے لداخ کی جو بڑے بڑے گروپ سے میں ان گروپ میں میں کچھ اس کے ریگارٹ جو اب یہ بڑھنی ہے اس کے ریگارٹ میں ان میں ڈالتے رہتا ہوں لیکن کچھ لوگ میرے آئی ڈی کو ریپورٹ کر کے بن کرنے کی کوشش کر رکھے ہیں گروپ سے ہمیں بلوگ کر رکھے ہیں یہ نہ کیجئے یار یہ ہم دونوں کا حق یہ ہم دونوں کا فائٹ ہے پورے قوم کی بلائی ہے اس میں ہم سب ملکی لڑی ہے تاکہ آنے والے نسلوں کو بھی اس کا کچھ فائدہ ہو کر رکھے عوام آج تک کسی ایک چھوٹے بچے کا تین سال یا پائیں سے دس سال کی بچے کی موشبی آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہو گئے کی کی سب کچھ ہمیں دے دو ایوین ہر کو یہ کہہ رہا ہے کہ شوڈ بی ہیڈ کوارٹر آف ایڈنسٹریٹو ڈیویزن روٹیشنل ویز اس میں کیا پروپلم ہے سارا سر اس کا غلطی یہ اس میں سب سے بڑی فال سب سے بڑی غلطی ہے ہمارے سٹیٹ اپنی کرے گا شاید کول ریلی سوری یار پورا لائیو خراب کر دے اس میں ویڈیو کول کر کر کے سو یار یار گورنر صاحب کو یہاں سمجھنا چاہیے یار ایک بہت بڑا ایک ڈسٹنگوش آپ ایک آفیسر ہو یار آپ ایک گورنر ہو اس کے باوجود بھی ہمارے جب جو اٹنسٹریٹو ڈیویزن کا جو مانگ لے کے پورے کریل ہو لے کے لیڈرشپ گئے تھے اس میں آپس میں ایوین گورنر کے سامنے بھی یہی بات رکھی کہ ہم روٹیشنل ویس پہ چاہتے ہیں ہیڈ کوارٹر اور دونوں دونوں ڈسٹرک کو چاہتے ہیں اب جب ہم دونوں ایک ہیڈ پلیٹ فارم پہ جب ہم دونوں لے اور کرگل دونوں کے عوام جب ساتھ ہیں اس چیز سے اگری کرتے ہیں اس کی باوجود پہ آپ خود اپنے آپ سے یہ ہیڈ کوارٹر لے کے لے کے لیمے دیتے ہو اس کے کیا مطلب ہے جو ہمارے لداخ میں کمینل ڈس ہامنی کریئٹ ہوا ہے آپ کے وجہ سے اس کا سرہ سر ریسپنسبل آپ اور مہدی اور یہ بی جی پی کے عوام ہیں بی جی پی کی لوپی میں حمایت کرنے والے آپ سب ہو ایک بائیچارہ تھا ہمارے لے اور کرگل کے بیچ میں ایک بھائی جیسا دو بھائی ایک باپ کے دو بیٹے جیسا ایک ریلیشنشپ تھا اس کو آپ نے کہیں نہ کہیے کچھ رنگ دیکھے کچھ انٹرنلی بیہائنڈ دسین یہ مسلم بودھس کر کے آپ اپنے حالت خراب کر رکھیں یہ سرہ سر آپ ریسپنسبل ہو اس میں لائیو میں جھوٹنے والے تھے ککہ حسن میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں اگر آپ ہے تو جلدی آئے ہو ابھی تک مجھ آپ کا یہ ریکویسٹ نہیں آیا تو دوستو یار ہم سب مل کے لڑو یار اور میں آپ سبی سے جتنے بھی لائیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کہی ڈلی ڈلی میں کہی آس پاس کہی جگہ ہو تو آپ ضرور آئیے انیس تاریخ کو جنتر منتر پہ بہت تکڑا میسیو پروٹیس ہونے جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو انیائی ہوا ہے تاکہ ہمیں رائٹ ملے ہمارے ہم سب کو ایک حقوق ملے برابر رائٹ ملے اس لئے آپ سبی سے ترخواست ہیں انیس تاریخ کو جنتر منتر پہ آئیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنا رائٹ کیسے نہیں ملتے باقی میں ریکویس کرتا ہوں ککا حسن جو کہ ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہے کافی سینر ایکٹیویسٹ ہے سیمو کا فورمر چیئرمن بھی رہ چکے ہیں آپ نے کہا تھا کیا ہم لائیو کچھ ڈسکشن کریں گا اگر آپ ابھی لائیو دیکھتے ہیں تو ضرور آئیے باقی دوستو یار پلیز یار فیس بوپ پہ کوئی ایسی پوش شیئر نہ کریں جس کی وجہ سے جو کرگل اور لے کی بیچ میں کچھ ایک تناہو پیدا ہو کچھ ایک کچھ ایک ہارٹ کسی کو ہارٹ ہونے والے چیز ہو یا کسی کو برا برا لگنے والی چیز ہو لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں کرگل سے کرگل کے جو جتنے بھی بھائی لوگ ہیں ان سے کچھ یہ کچھ اینٹی نہیں کر رہے ہیں یہ تو ایک دم پولائیڈلی اپنی رائٹ مانگ دے لیکن مجھے نہیں پتا یار ایسے کیوں لے سے تعلق بہت سارے بھائی ہمارے آئی ڈی کو ریپورٹ کر رہے ہیں ادھر پی سی میسٹک کمنٹ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے میں لگے ہیں یار باقی ادھر ہمارا سید رضا ایک بہت سوشل لیڈر ہے ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ لائیو پہ لائیو پہ جڑے تو جو ویور سے یہاں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جیسے آپ سہیت رضا مصوی اگر آپ ایڈ کر پا رہے تو ضرور ایڈ کریے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس لائیو پہ اپنی یہ پیش کریں آپ بھی ایک ریسونسبل بہت بڑے ہونیار ایک سٹوڈن ایکٹیویسٹ ہے کہہ سکتے ہیں ایک سٹوڈن لیڈر ہے اگر آپ ایڈ پر ایڈ کر پا رہے تو آپ ضرور کیجئے اور پھر سے ایک بار میں کہہ رہا ہوں یہاں نیا نیا میرے دلی سے بلاؤں کرنے والا بہت سا ریفرین جڑا ہے اے میرے دوستو آپ لوگ دیکھو ہمارے کرگل کے عوام کے ساتھ آپ کے سینٹرل گورنمنٹ موڈی گورنمنٹ جس کو آپ موڈی 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 کر کے اتنے سر پہ چڑھا رکھے ہیں یہ کتنے ظلم اور ستم کر رہے ہیں ہمارے کرگل کے عوام کے ساتھ آپ لوگ دیکھو اور گورنر صاحب نے کتنا بڑا انڈسکرمنیشن کیا ہے ہمارے کرگل کے عوام کے ساتھ بی گرانٹنگ سی ہیڈگوارٹر آف ایڈنسٹریٹیو ڈیویزن ڈیویڈیو ایٹ اونلی لے وہ بھی ایک پرمننٹ آپ نے اس میں لکھا گیا ہے کہ شوڈ بی اٹ لے پتہ نہیں ایسا کیوں کس کیا ہے کیس کیا سوچ کیا سمجھ کیا آپ نے انہیں لیا وہ بھی بینا کسی ایک رات میں یہ سب یہ سارا کانٹ ہو جاتے ہیں ایسا کیوں آپ یہ کبھی مت بولیے جتنے بھی اللہم نے اپنی کھون دیا ہے اپنے اولاد دیا ہیں اپنے جانے دیا ہیں اس دیش کے بائچارے کو زندہ رکھنے کے لئے اس دیش اس دیش کو باقی دشمنوں سے بچانے کے لئے اپنے خون دیا ہیں اپنے جان دیا ہیں آپ یہ کبھی مت بولنا اور اس کے بدلے میں آپ ایسے ایسے نائن صحافی اور ایسے ایسے یہ دے رہے ہیں کریل کے عوام کے ساتھ یہ بلکل پورے کریل کے پورے ہنڈرڈ اور ون پرسنٹ کل تک چلو کچھ بھی ہو ہمارے بے جے پی ان سی کانگریس ہوا سکتے ہیں ہم آپس میں اپنے اپنے پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوں جو بھی میں تو ایک نارمل ایک چھوٹا سٹوڈنٹ ہو لیکن اس متے پہ سب یک جاتے ہیں آپ یہ نہ سوچئے کہ کریل کے عوام پھر سے آپس میں لڑے رہیں گے ایسے بلکل بھی نہیں ہے یہ آپ کا غلط فیرمی ہے پورے عوام ایک پلٹ فارم پہ ہیں دیکھ لیجئے کیا کیا باول مچ رہے ہیں باقی ہم اپنی حق چھینے کے لئے کچھ بھی کسی بھی بانڈری کو کرس کر سکتے ہیں آپ یہ کبھی مت بولنا یہ کریل کے عوام ہیں اور یہ آپ کان کھول کی سن لیجئے کریل کے عوام بلکل پیس فل ہے لیکن پیس فل کیا سواتا ہوا شیر ایک سواتا ہوا شیر ہے پیس فل اگر خدا کی قسم جا گیا نا اگر آپ نے ان کو ظلم کر کے ان کے ساب انیائے کر کے اگر ان کو جگہ دیا نا پھر بہت باری پٹنے والا پھر آپ کبھی نئے سنبھل پاؤ گئے ان کو کہ حسین کے چانے والے ہیں کبھی یہ سر کبھی جھکا نہیں سکتے یہ لوگ کسی کے سامنے حسین کے چانے والے کبھی کسی ظالم کے سامنے سر کبھی نہیں جھکا سکتے نا کبھی جھکائے گا بے شک سر کٹوا سکتے ہیں لیکن سر کبھی نہیں جھکائے گا یہ آپ ہمیشہ یاد رکھنا اور جو ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ ہم بہت کنم کرتے ہیں اسے کڑی شبدوں میں کس اینگل سے کس پتہ نہیں کیسے آپ نے پورے اتنے بڑے پوپلیشن کو اتنے بڑے ڈسٹرک کو آپ نے نکلے کر دیا یاد انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہیں نہ کہیں اس کا سلویشن اور برپور 50 50 share اور جتنے بھی اور گورنمنٹ ہیڈکوارٹر سے اس کے بعد کھلیں گی 50 50 left 50 کارگل میں ہوں گے اور ہیڈکوارٹر روٹیشنل بیس پہ ہوں گے ہم یہی دعا کرتے ہیں اور بہت ہی جلد ہمارے قریل کے عوام کو شیئر ملے ہمیں جسٹس ملے ہم یہی دعا کریں گے باقی یار حسن بھائی میں آپ کب کب سے آپ کے انتظار کر رہا ہوں اگر آپ وہ تو آؤ یار باقی میں آپ سبھی سے درخواست ہوں یار اپس میں کوئی ایسی چیزیں شیئر نہ کریں جس سے ایک دوسری سنٹیمنٹ کو ہٹ ہو کچھ ایسے اچھے ہی نہیں ہیں ہم سب بھائی ہیں چاہے لیسے چاہے بودھسٹ ہو چاہے مسلم ہو یار یار اتنے اتنے محبت ہم رہتے ہیں یار اس کی بہاوجیت پینچ اپ ایک ایسی بات آتے ہیں تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھائی یہ شیٹ پہ روٹیشنل بھی ہے کیا یار خدا حافظ موسیقی